اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتہاگلی خبر شامل کرتے ہیں گجنوالہ سے پنجاب فوڈ ارثارٹی کیس سے پلیڈ تک میری خوراک کی فراہمی کے لیے کوشہ ہے ڈی جی فوڈ ارثارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ مافیات کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیم میں شب اور روز فیلڈ میں سرگرم پنجاب فوڈ ارثارٹی زیلہ گجنوالگی جنب سے رواز سال میں کی گئی کاروائیوں کی تفصیلات جاری اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رفاقت علی سے آنجی بلکل پنجاب فوڈ ارثارٹی کھیت سے پلیٹ تک میری خوراک کی فراہمی کے لیے اہمہ وقت کوشہ ہے ڈی جی فوڈ ارثارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت کے مطابق فوڈ مافیاس کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیمیں شب اور روز فیلڈ میں سرگرم عمل ہیں پنجاب فوڈ ارثارٹی زیلہ گجنوالگی جانب سے رواز سال میں کی گئی کاروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں جس میں چوبیس ہزار سے زائد مقامات کی چیکنگ کی گئی ناکز خوراک میں ملوث ایک سو اسی سے زائد یونٹس بنک کروا دیئے گئے اٹھالیس مقدمات درجہ دو ہزار چار سو نانوے فوڈ پوائنٹس کو ساڑھے تین کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عاد کیا گئے اٹھارہ ہزار تین سو چھلیس لیٹرز دودھ بیس ہزار لیٹر سے زائد کاربونیٹڈ ڈرنک سے دس ہزار لیٹر سے زائد پانی تین ہزار کلو سے زائد مجرے صحت گوشت زائع کیا گیا اٹھارہ ہزار سے زائد ممنوع گھٹکے کے ساشے دو ہزار کلو سے زائد جنوروں اور علاشوں سے تیار آئل دو ہزار تین سو ترتالیس ٹوٹے اور ٹوٹے انڈوں سمیت دیگر بیس ہزار کلو سے زائد ممنوع اور ناکس اشیاء بھی تلف کر دی گئی خورا کے میار کی تفصیل جانسنے کے لیے دو ہزار سے زائد فوڈ کے نمونے تجزیع کے لیے لیبارٹری بجوائے گئے پندرہ ہزار سے زائد نئے فوڈ بزنس اپریٹرز کو جسٹڈ اور پانچ ہزار سے زائد فوڈ ہینڈلز کو فوڈ سیفٹی ٹریننگ کروائی گئی گرگر میاری خورا کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل پالسیوں کے تحت کام کر رہے ہیں خورا کی تیاری سے ترسیل تک تمام مراحل کی کڑی نقصے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے خورا کے میار پر حرگی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا میاری خورا کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے ملاوٹ اور جیل سازی مافیا کے خاتمے کے لیے مسلسل کاروہیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں جی